اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب جمرات اور پیر کا دن آتا ہے اس دن بندے کے عمال اللہ رب العزت کی بارکہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اسی طرح جمعہ المبارک کے بارے میں تو آپ با خوبی اگاہ ہیں کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے لہٰذا اس دن کی قدر و منزلت بھی بہت زیادہ ہے ہم آپ کی خدمت میں جمرات اور جمعہ ان دو دنوں کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں صرف اور صرف تین الفاظ کا اور وہ بھی دو دن کا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یقین جانے کہ یہ تین الفاظ آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گے بس آپ اپنی زندگیوں میں صرف اور صرف دو دن نکال لیں یعنی جمرات اور جمعہ ان دو دنوں میں آپ تین الفاظ کا وظیفہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وظیفہ کے بعد آپ کو کبھی کسی دوسرے وظیفہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور آپ سوائے اللہ رب العزت کی ساتھ کے کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے پیارے ناظرین ہمارے بہت سارے ایسے بہنبائی ہیں جن کا بڑوہ یا پرس ہمیشہ پیسوں سے خالی رہتا ہے وہ جتنا مرضی محنت کر کے پیسہ کما لیتے ہیں اپنی پاکٹ منی بنا لیتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں پیسوں کی بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کمانے کے باوجود بھی ان کا بڑوہ ہمیشہ خالی کیوں رہتا ہے بہت سارے ایسے بہنبائی ہیں جو مہینے کے شروع میں اپنے بڑوے میں پیسے رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو یہ سارے بڑوے میں جو موجود پیسے ہیں یہ پندرہ بیس دن لازمی چل جائیں گے لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے تین سے چار دن ہی ابھی گزرتے ہیں کہ ان کے بڑوے میں سے تمام پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پیارے ناظرین آج اسی حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں عمل بتانے جا رہا ہوں پیارے ناظرین یہ ایسا خوبصورت عمل ہے کہ اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کرتے چلے جائیں صرف اور صرف ایک بار آپ پیسے گن کر اپنے بڑوے میں ڈال دیں اس کے بعد آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کرتے جائیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پیسوں میں اتنی برکت آ جائے گی اتنی وسط آ جائے گی کہ آپ کے پرس میں سے پیسے خالی ہونے کا نام تک نہ لیں گے اور یقین جانے کہ آپ کے بہت ساری کام ایسے غیبی طریقوں سے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے بعض اوقات آپ خود محسوس کریں گے کہ پورا مہینہ بھی گزر چکا ہے اور پھر بھی آپ کے بٹوے میں پیسے موجود ہیں کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر پورا کامل ایمان و یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے ہم کوئی سا بھی وظیفہ کر کے اس سے جب مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے بس یہ ہماری نیتوں پر منخصر ہوتا ہے کہ ہم کون سا وظیفہ کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں ہم جو وظیفہ جتنے اچھے طریقے سے کریں گے اس کے ریزلٹس بھی پھر اچھے آئیں گے پیارے ناظرین یہاں میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے نجائز طریقے استعمال کرتے ہیں یقین جانے کہ ان کے پیسوں میں بالکل بھی برکت نہیں رہتی ان کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی افراد ہر وقت بیمار رہتا ہے اور وہ کتنا بھی کمال ہیں ان کی زندگیوں میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا اور آپ ماشاءاللہ سے باشعور لوگ ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے بنکس اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہوں لیکن اگر آپ کو زندگی میں سکون نہ ہو تو پھر ان کروڑوں روپے کا کیا کرنا کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حرام کی کمائی میں بالکل بھی برکت نہیں ہوتی یہ کمائی جتنی جلدی سے آتی ہے اتنی جلدی سے خرج بھی ہو جاتی ہے پیارے ناظرین اگر آپ کمائی کے لیے حلال طریقہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ پریشان رہتے ہیں کیونکہ مہنگائی کا دور ہے ہر چیز کی قیمتیں اسمانوں کوچھو رہی ہیں تو اس صورتحال سے نپنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تین الفاظ کا وظیفہ ہے یہ آپ اپنی زندگیوں میں لے آئیں انشاءاللہ اس وظیفہ کی بدولت آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی اور آپ کی زندگی میں سکون بھی برپا ہوگا پیارے ناظرین آج جو خوبصورت وظیفہ میں آپ تمام بہن بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں اسے توجہ کے ساتھ سن لیں یہ وظیفہ آپ نے جمرات اور جمعہ صرف اور صرف دو دن اس وظیفہ کو کر لینا ہے کچھ الفاظ ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ برکت اور بہت ہی زیادہ مجرب الفاظ ہیں انشاءاللہ یہ الفاظ آپ کو ہر مشکلات میں آپ کی ہر پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ الفاظ اس وقت آپ کی مدد کریں گے جب کبھی آپ کی جیب میں ایک روپیہ نہ ہوگا آپ یہ الفاظ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو فوراں آپ پر اللہ رب العزت مہربان ہو جائے گا پیارے ناظرین آپ نے ان دو دنوں میں پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہے آپ نے جمرات کے دن یا رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ جائیں نماز پر بیٹھ جائیں کافی پین لے لیں ایک سادہ سا پیپر آپ پھاڑ لیں اس سادہ سا پیپر پر آپ پینسل سے یا پین سے یہ تین الفاظ لکھ لیں یا اللہ یا باسدو یا اللہ یا رزاکو پہلی لائن میں آپ نے یہ سارے الفاظ لکھنے ہیں اب دوسری لائن میں آپ نے لکھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل ان کو آپ نے دوسری رو میں لکھنا ہے اسی طرح تیسری لائن میں آپ نے سلامن قولم مررب الرحیم سلامن قولم مررب الرحیم ان الفاظ کو آپ نے تیسری لائن میں لکھنا ہے اب یہ الفاظ لکھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹے سے پیپر پر لکھ کر اس کو رول کر کے اپنے بٹوے یا پرس میں ڈال لینا ہے پیارے ناظرین یہ تمام نام اپنے اندرے کے موجزہ رکھتے ہیں آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ان ناموں کی بدولت اللہ رب العزت نے آپ پر اتنا کرم کیا ہے کہ آدھ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں رہے گی بس آپ رزق حلال کمائیں ہمیشہ کمائیں پنجگانا نماز کی پابندی کریں اس کے بعد ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کیونکہ مسند احمد حدیث نمبر بائیس سو چونتیس میں درج ہے جس کے جو بائی روایت کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسر سے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی اللہ تعالی اس کو ہر غم سے نجات دیں گے ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اسے وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اللہ رب العزت بے پناہ زافہ پیدا کر دے تو صحیح بخاری کی ایک حدیث سن لیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق کھول دیا جائے یا اس کے بعد اسے یاد رکھا جائے تو اسے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہئے پیارے ناظرین آپ دو دن یہ وظیفہ کریں اور اس کے بعد آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں اور مصیبتیں دور فرمائے پیارے ناظرین آج کی ویڈیو ہماری چھوٹی سی گاوش تھی اسی کے ساتھ آپ تمام بہن 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 سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ